بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا خان کی اڈیالہ میں پاکستان کے مستقبل کی بڑی اہم پلاننگ نئے انکشافات بھی سامنے آ رہے توہین عدالت کی کاروائی میں تین اہم نوٹس بھی جاری ہوئے سرکاری ٹی وی کس طرح عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آپس میں آمنے سامنے اور نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ ایک سو پندرہ تحائف پر توشہ خانہ کے ہاتھ پھیر گیا اڑا گیا لے گیا بیوی بچوں سمیت اس گنگا میں ہاتھ دو گیا اور خان جس نے تحفہ ڈیکلیئر کی اس پر ابھی تک مقدمے عوام میں اسلامباد میں جو غزہ پر معاملے پر برگیڈیر کا بیٹا نکلا جو گاڑی چڑھانے والا اور علی مین گنڈاپور کی وزیراعظم سوری آج آرمی چیف سے کیا ملاقات ہوگی سائی ایف سی میں بڑی اہم کانفرنس میں دونوں کی آمنہ سامنا ضرور ہوگا آمیر مغل کی زمانت بھی ہوئی تحریک انصاف کی جو سیکٹریٹ گرانے کی معاملہ تھا آج پچیس مئی دو ہزار چوبیس ہے دردناک جو مضاحمت کی تاریخ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور رانہ سناولہ نون نیگ کیوں عمران خان کی منت ترلہ بلکہ پاؤں پکڑنے تک بھی تیار ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اٹھائیس مئی کو آپ کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے لیکن آج پچیس مئی سب سے پہلے دو سال سے جو مضاحمت کی تاریخ اب دیکھیں لوگ یہاں اب نو مئی دو ہزار تیس سے ہر چیز شروع ہو رہی ہے لیکن یہ ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جہاں خان کی گرفتاری اغوات بتمیزی گریبان پر ہاتھ ڈالنا ڈنڈے مارنا تحریک انصاف کے ساتھ تشدد کرنا یہ سارا معاملہ نو تاریخ ہے لیکن پچیس مئی آپ کو یاد ہوگا یہ عدم اعتماد سے بھی پہلے سفر شروع ہو چکا جنرل باجوا کے دور میں جب آپ کو یاد ہوگا شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اس کے بچے کو گرفتار آزم سواتی کی ویڈیو سے گرفتار جب معاملہ شروع ہوا نو مئی کے آپ کو خانی تو بار بار یہی سناتے ہیں نو مئی نو مئی نو مئی لیکن اصل واردات جب پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا تھا الیکشن منسوخ ہو چکے تھے خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا زل شاہ عرشد شریف شہید ہو چکے تھے علامہ اقبال مصور پاکستان کی بہو کے گھر پولیس آدھی رات کو دندناتی ہوئی چادر چادواری کے تقدس کو پامال کر چکی تھی معصوم عورتوں بچوں بزرگوں پر ظلم و ستم کی سیاہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی نو مئی تو بہت بعد میں آیا نو مئی تو گرفتاری کی ویڈیو بنی ہے آپ کو پتا ہے نو مئی تو خان خود کہہ کے ہے کہ میں گرفتار ہوں نے مجھے کرلوں وہاں تو پولیس کی وجہے رینجرز کے دستے اور سیس جیز کے کمانڈرز بعد میں جو بھیجے گئے کھڑکیاں توڑی گئے شیشے توڑے گئے بقاعدہ ویڈیو بنا کے عوام کو اشتیال دلایا گیا جس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سی سی ٹی فوٹیجز بعد میں غائب کیے کہ سب کچھ لیکن اس سے پہلے انہوں نے محول بنا دیا تھا کام قابو نہیں آرہا تھا سارا فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا پچیس مئی لانگ مارچ آپ کو پتا ہے خان اس دن اگر واپس نہ ہوتا تو جنرل ڈائر والی کہانی اسی دن ہی بان جانی تھی لوگوں کو انہوں نے بھون دینا تھا ہزاروں لوگوں خان نے ہزاروں لوگوں کی جان اس دن لانگ مارچ کینسل کر کے بچائی ورہا لیکن اسی خان کی حکومت میں تین لانگ مارچ ہوئے حمزہ شہباز مریم نواز بلاول سارے بچے اتجاجی سیاست ان کے بچے تو خیر نہیں انہوں نے بھرپور موقع لیا اور کوئی تشدد کوئی مہنگائی اور مہنگائی مقاو مارچ پہ اندازہ کریں کسی جگہ نہیں روکا گیا خان نے پانی تک فراہم کیا گیا حکومت کی طرف سے کہیں جگہ لیکن جو ان کے لئے بربریت کی تاریخ پاکستانیوں پر جو رکم کی گئی وہ پاکستانی نہیں بھولیں گے ڈی چوک والے جساں راستے بند کر کے اپنی ہی پورا منعوام پر پترین ریاستی تشدد ایکسپائر گیس کے شیل مارنے والے بھی رینجرز والے اندازہ کریں لیکن آفرین ہے پاکستان کی قوم پر اتنے مظالم کے باوجود کھڑی رہی اور جس طرح ان کا رہنما کھڑا ہے جیسے کبھی رشت تحصدگرد بناتے رہے کسی وجود پر خطرہ بناتے رہے کسی سیاست سے مسئلہ اس کی مذہب سے مسئلہ کسی باتوں سے مسئلہ لیکن ایک طرف وہ کھڑا اور دوسری طرف آج یہ سارے کے سارے آج آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں ابھی یہ جو آپ کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں یہ بار بار آ کے بتا رہے ہیں آپ کو ہر چیز حالات پر حقیقت میں ان کے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معیشت سیکیورٹی عوام کی فلاو بیبود کو تو چھوڑے ریاست کے معاملات خارجہ پالیسی ہیں درونی داخلہ پالیسی آئین اور قانون بکھر چکا ہے سب کو یہ سرگودہ میں ابھی جو واقعہ ہوا ایک بڑے مثال ہے حالانکہ اسی جگہ چیف جسٹس قاضی فائز اور اس کی زوجہ جڑاں والا کے واقعے میں جا کے وہاں اس کیس پہ اپنی فوٹو سیشن کروا چکے لیکن اس کی اپ ڈیٹ سنی آپ نے کبھی نہیں کسی کو سزا ملی کوئی پتہ نہیں سرگودہ میں اب جو واقعہ ہوا ایک مسیحی پر توہین مذہب کا انہوں نے الزام لگایا اس کی جوتے کی فیکٹری ہے یہ میں بتا کے واقعہ پھر آگے چلتا ہوں اسے مار مار کے اس کی فیکٹری بھی لوٹ لی اس کا مال بھی لوٹ لیا جو لوگ اس طرح گھسرے تھے اندر جیسے مالے کے نیمت اندر پڑا ہوئے توہین مذہب کرنے والے کا شاید مال حلال ہو جاتا ہے ان لوگوں نے وہ باردات بنائی گئے اسی طرح پشاور میں بھی دیکھ لیں سیول نافرمانی کا معاملہ سولہ اٹھارہ گھنٹے بجلی باند آج پشاور کی عوام نے خالات اپنے ہاتھ میں لیے پیسکو کے دفتر پہنچ گئے ایم پی اے کے ساتھ لوگ اتنے تنگ آئے ہیں ظلم اور جبر دیکھیں فوراں بجلی بحال معایدہ بھی ہوکے آئندہ وہ کاتے کار ہوں گے یہ صرف خبر پختون خواہ کا گلگت بلتستان آپ جانتے ہیں کشمیر آپ یاد دیں اب منظر اپنے ذہن میں رکھیں انیس سو بانوے کا فوج پہنچ چکی تھی امریکی بغداد میں عراق کا وزیر اعلیٰ اس وقت محمد سعید وزیر اطلاع سوری وہ کیا کہہ رہا تھا امریکی ٹینک بغداد میں کوئی نہیں آئے حالانکہ حقیقت چند سو دو سو میٹر دور جہاں وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا ہاں امریکی فوج عراق کی عوام ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اور ان کو بلکہ اپنی فوج کو پر چڑھنے کی وہ بارک بات دے رہی تھی اور یہ بار بار کہہ رہا تھا یہاں وزیر ان کا وزیر اطلاع کہ جس طرح ہمارا انیس سو اکتر میں جنرل جی ای آغان کہہ رہا تھا گراؤنڈ ریالیٹی سے بلکل آنکھیں چوراکے حالات کو نہ سمجھتے آج بھی یہ ہو رہا ہے یہ اتنے خان سے خوبصہ دہ ہیں یہ بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہے ہیں خان کو ختم کر دیں گے تباہ کر دیں گے مار دیں گے انہیں یہ نہیں پتا ہے عراق کی بھی بڑی تگڑی فوج تھی عوام مخالف ہوئی مشرق و بستہ کی سب سے تگڑی فوج جتنی جلدی ڈھیر ہوئی وہ آپ کو نظر آگئے ابھی یہ جو آپ کو ان کی بیانات نظر آ رہے ہیں مارشلہ کے بیانات میرے عزیز ہم وطنوں یہ میں اسی لئے ساری آپ کو بات داروں پندرہ جون سے پہلے پہلے اور چودہ اگست سے پہلے پندرہ سے چودہ اگست کی تاریخ کی دوران اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو میرے عزیز ہم وطنوں امرجنسی یہ سارے معاملات لگائے جائیں گے اور وجہ صرف عدلیہ عوام اور عمران خان یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اب عدلیہ کوئی کہہ رہے ہیں سائٹ پہ ہو جائیں عوام سے کہہ رہے ہیں برداشت کریں اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں میں آپ نے آپ کو آنے نہیں دینا لیکن منصوبہ اس لئے نہیں چاہتا خزانہ خالی ہے تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں حالات بالکل ٹائٹ آئی ہیں میں اپنے وہاں گلے تک پھندہ پھسا دیا ہے اور ان کا سوچ ہے کہ نواز شیف آصف زرداری جیسے دو سو پچیس لوگوں کو محمد بن سلمان نے جیسے رڈس کارٹن میں بند کیا اور ان سب سے پیسے ان کے حلق سے نکلوالی ہیں ان سے بھی پیسے نکلوئے اپنے لوگوں سے خزانہ بھر جائے طاقت پر قبضہ بھی ہے لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عرب میں شہزادہ طلال بن عبدالعزیز تھا اس جیسے جنون عرب پتی لوگ تھے یہاں طلال چودری نہیں تھے یہاں تو جتنے لوگ پاکستان میں انہوں نے تو اپنا ساری دولت آفشور بینکوں میں رکھی ہوئی امریکہ میں برطانیہ میں دبائی میں یہ دبائی لیکس میں آپ کے سامنے یہ اسی لئے پاکستان میں کچھ نہیں رکھتے کہ کسی وقت بھی کچھ فریض ہوا تو سب کچھ گیا اس لئے محمد بن سلمان والا فرمولہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ایک طرح خزانے میں پیسے نہیں دوسری طرح امریکہ میں ان کا انکل بائیڈن بھی جا رہے ہیں پھر برطانیہ میں رشی صونح کی تو ختم ہوگی حکومت میں چار اب جلائی کو وہاں لیکشن ہے اور سب سے بڑھ کر جو عوام جو شدید ترین نفلت کرتی ہے وہ فضا کہاں پہنچے گی غصہ سارا ادھر نکل جانا ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ جو امرجنسی اور مارشلہ کی جو آپ کو خبریں دے رہے ہیں یہ صرف ججز اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے سوحیل وڑا اس نے انتخابات میں کالنم خان کے کیسز کے دوران آپ کو یاد ہوگا تحریک انصحاف کے دوران اس نے لکھا ججز تک پیغام پہنچا اور وہ پہنچ گیا وہ پیچھے ہٹ گیا اس وقت ان منمانی کرنے دی ملک کے انہوں آج دیکھیں ورنہ یہ حالات ہی نہ ہوتے اس طرح آج محسن اختر کیانی بابر ستار تارک محمود جہنگیری اسلامباد آئی کورٹ ججز جو ہے اللہورہی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ سوائے کازی فائز کو چھوڑ کے یہ ساری قیادت اگر آج تحریک انصحاف ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں ان ججز کے ساتھ تو یقین کریں بیرونی دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو عدلیہ کو اسی لیے تسلیم کرنے پر تیار نہیں سرکاری ٹی وی نے جسٹس محسن اختر کیانی کہ واضح طور پر جو فیصلہ تھا اس کی ایک ٹکر تک ریپورٹ نہیں ہونے دی اور یہی ٹی وی فیصل وادہ اطلال چودری اطا تارڑ کامران ٹپور اسٹسوری مصطفیٰ کمال ان سب کی کانفرنس علیف سے یہ تک دکھا کے بارے ریپیٹ ٹیلی کاؤس میں لگاتا رہے ان کی پروکسیز جو سیاستدانوں کی طرح لانچ کی گئی ہیں عدلیہ میں وہ بگڑیوں چھار کے فٹبال بناتے ہیں کہتے ہیں جی فل سہولت کاری کرتے ہیں اور پی ٹی بھی ان کے ساتھ ہے بھرپور موقع ملتا ہے لیکن اب ان کی دور کھچنے کا مرحلہ شروع ہوگا یہ میری بات یاد رکھی ہے فیصل وادہ ایک دفعہ پھر اپنی سینٹ کی نشیس سے محروم ہونے جا رہے اس کو نائل بھی کریں گے یہ شہر لندن یا امریکہ بھاگ جائے اور میں حرصہ مولانا فضل امان کے بیان سے بڑا حیران ہوں بڑا ایم پیغاموں نے دیا مولانا فضل نے کہا ملک چھوڑ دوں گا غلام بن کے زندگی نہیں گزا غلام کون بنا رہا ہے ذرا سوچیں کیا بات مولانا سے ہوئی اب یہاں پہ خان واحد سیاستدان ہے جس نے کہا پاکستان نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے خان نے اپنے بچے چھوڑ دی اپنے اولاد چھوڑ دی اس ملک کی حاطر لیکن پاکستان چھوڑنے سے انکار کیا ہمیشہ کیا خان کے موسیب کو کبھی یہ لفظ سنے نہیں کہ میں پاکستان چھوڑ دوں گا چلا جاؤں گا ملک میں نہیں روں گا باقی ہر رہنم آنے با سب اس ملک سے گئے عمران خان بار بار یہ میرا جینا مرنا یہاں ہے میرا یہاں کچھ باہر ہے ہی نہیں میں کس لئے باہر جاؤں اور یہی وجہ ہے یہ لوگ آج مجبور ہیں یہ رانہ سناؤلہ جو بیان دے رہے ہیں کہ میری اب رانہ سناؤلہ یہ رانہ سناؤلہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا یاد رکھیں وہ پیغام رساں ہیں آج جو کہہ رہے ہیں خان کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار ہے خان کی مضاحمت دے کے عزت بڑی پرویز الائی کو بھی دے کے بڑی یہ لوگ حق پہ کھڑے ہیں یہ رانہ سناؤلہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے اگر ہم سے بات نہیں کریں گے تو پھر خواجہ سرام ادان میں آئیں گے وہ خواجہ سرہ کس کو کہہ رہے ہیں سرہ غور سے سمجھے یہ بات اس کی ایک ہی سانس میں مافی ہے اور دوسرے میں اگلے حالات کا دکھار ہے کہ یہ دیکھیں بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ اب لیکن ان کی مجبوری ہے خان منڈیٹ مانگتا ہے اور اس کے بعد اپنے تمام قیدیوں کی رہائی اب نون لیک دیکھا کر سارا منڈیٹ انہیں دے دی ساری نشتیں وزارتیں عزمہ وزارتیں پھر تو لڑائی ختم ہوئی تھی پھر تو دیکھیں نا ان کے پاس راستہ واقعی کوٹ لکپت کوٹ اڈیالے میں وہ بیٹھے ہوں گے کوئی اور جگہ تو رہتی ہے لندن چلے جائیں گے ہواں میں تو ان کا کام ختم ہو چکا ہے ہواں میں تو بیچاروں کا ووٹ بینک نہیں ہے بلکل نہیں ان کے بس واقعی کوئی راستہ نہیں ایسے میں کوئی راستہ نکالے اور نکالے گیا بند گلی میں واقعی پسے ہوں گے اب یہ کس طرح مانیں گے یا تو طاقت کے ذریعے مانیں ان سب کو جلو میں ڈالیں یہی طریقہ اور کو نہیں اور یہ بڑا مشکل کام اٹھائیس مئی کو نواز شریف کو جو میں تکبیر کے موقع پر خان سے بات کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے مریم نواز اور شہباز شریف اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں وہ نہیں چاہتے کسی صورت میں بات ہو اور یہ بھی بتا ہے خان آگے سے انکار کرے گا پھر سبکی ہوگی بیستی ہوگی لیکن سچ یہی ہے کہ یہ پیر پکڑنے پر بھی تیار ہیں کہتے ہیں خان سے گارنٹی چاہتے ہیں کہ کوئی انتقام نہ لیں معاملات کسی طرح ٹھیک کر دیں ملک چل نہیں سکتا کسی صورت میں خان انتقام نہیں لیتا یہ پکی بات ہے سب کو بتایا جس جس نے ذاتی عملہ کیا خان نے سب کو چھوڑی لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت ان حالات میں ان کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا عمران خان تو آپ کو پتا ہے اپنے سٹریٹ فاروڈ دے کے بیانات اپنے مطالبات سائٹ پر بیٹھ گیا جس نے جو کرنا ہے کر لے لیکن اب ان لوگوں کے باس اپشن نہیں ہے اور تحریک انصاف کو اب اٹھنا پڑے گا ابھی تک تو شیر افزر کا بیان آیا ایک تگڑا بیان کہ خان ایک دفعہ اجازت دے اتجاج کرنے کی تو خان بھی حران لیکن خان اپنے مو سے اپنے لیے کبھی بھی نہیں کہے گا میرے لیے کہو رہے گا اور وہ کہے کہ منڈیٹ کے لیے کرو تو ابھی عمران خان کی تو کچھ باتیں یہ تسلیم بھی نہیں کہا رہے جیسے حماد عظر کو میاں اسلام کو ان رو پوش رہے ہیں ماؤں کو خان نے منظریان پہ آنے کا کہا حماد عظر آیا ایک دن اس کے بعد نظر نہیں آیا دوبارہ اور باقی بیانات وہی ٹوٹر پہ چلنا ہے میاں اسلام ساتھ تو شاید ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تو آئی نہیں کہیں بھی اور خواتین بھی چند آپ کو پتا ہے بزرگ وہ بچارے جو ہے بسے ہیں ان کے علاوہ تو باقی لوگ تو آپ کو پتا ہے عوضوں کی آگئے ہیں اس میں کام میں ہیں اور یہاں تو مراد سعید کی گرفتاری کے لیے بلا شبہ ہے یہ ہندوستان سے بھی جاسوسی نظام لینے کو تیار ہو جائیں گے کہ جی ہمیں کسی طرح مل جائے نظام ہم روکیں وہاں سے ہم مراد سعید کو پکڑیں تو اس کی گرفتاری میں واقعی اس کی جنمن ہے اس کو سب جانتے ہیں معاملہ اس کا ابھی کوئی خان والا ہے اچھا تو بارہل ہی چیزوں پر تحریک انصاف کے لوگوں سے ہی جواب لیں گے ابھی وہ جو نہیں آپ کو پتا ہے غزہ کے معاملے میں جو ابھی اس برگیڈیر کا بیٹا جس کی سٹوری آئی کہ جس نے ابھی غزہ میں جو شہید کیے سوری جو مظاہرین تھے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ اسلامباد میں آپ کو فلسطین کے لیے جماعت اسلامی کی جو نوجوان مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو گاڑی چلانے والا وہ فوج کا لیفٹیننٹ نکلا والا سب برگیڈیر ہے پولیس نے قرار کیا جی نشے کی حالت میں حضر سروز اب دیکھیں یہ میرٹ کا نظام ہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ادارے پر لگایا کہ شرابی فوج میں بھرتی کیسے ہوا سرکاری گاڑی باپ کا مال سمجھ کے استعمال کیسے ہوئی شہید ہونے والے سیویلینز تھے تو مقدمہ سیویلین پولیس کے پاس جانا چاہیئے تھا چیک ان بیلنس ہی کوئی نہیں اب یہ رات کے اندھیرے میں کہاں سے گیا کہاں سے آیا اس کے تبادلے کے آتا ہے بہت سارے انہوں نے اپنے سوالات کھڑے کر دی اس معاملے میں ابھی اس کی جواب دینے چاہیے ہیں عوام کو عوام کے ٹیکس کے پیسے ملتے ہیں ان کو ادارہ ادارہ مقدس کہا جاتا ہے ان کی طرح وابطہ بھی اتنا ہی مقدس سے آپ کو بہت بجری بجاتے ہیں لوگ پہلی بات ہی کہ کرتے ہیں بجری بجنے کے بعد تو ان کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے ادارے میں سے اس طرح کے لوگوں کو نکالنا چاہیے جو ان کو بدنام کرتے ہیں اب دوسرا معاملہ جو ابھی انوار اللہ کاکر صاحب دیکھیں توشہ خانہ کے معاملات میں ایک سو پندرہ تحائف یہ بھی لے کے بیوی سمیت بیوی بھی لے گی ان کی مجھے تو کوئی یاد نہیں رہا انٹرویو میں وہ میرے سامنے سوال تھا لیکن وہ ذہن میں سوال تھا میں نے اس پر کام نہیں کیا تھا اس دن توشہ خانہ کے بارے میں پوچھنا تھا کدھر گئے تحائف آپ کے عمران خان پھر آپ نے لگا دی ادام نواز شریف اور ان کا تو میں نے پوچھا کہ گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا خان نے تو سڑک بنا دی تھی انہوں نے کدھر کی ہے یہ گفت کدھر گئے اتنے مہنگے اور قیمتی گفت اور یہ دن دہارے ہوئے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے قانون پر عمل کیا آئین پر عمل کیا یہ جو آپ کو میسج دے رہے ہیں تو پھر آپ غلط کریں گے آپ کے اوپر کیسز بنیں گے اگر آپ قانون توڑیں گے بدماشی کریں گے یا وہ پنجابی میں کہتا ہے لچا سب تو اچا تو پھر آپ کے لئے معاملات سارے ٹھیک ہیں پھر آپ نشہ میں گاڑیاں چڑھا دیں توشہ خانہ سے لے کے اور گاڑیاں نکل جائیں آپ کے دل میں جو آئے کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں بہرحال اس پہ اور بھی بات ہوگی لیکن ایسی ای ایف سی کا آپ کو پتا ہے آج یہ جلاس بھی ہے وزیراعلا خیبر پختون خواہ اسے بھی وزیراعظم آسبل آئے گئے علی امین گھنڈاپور آرمی چیف بھی پہنچے ہوئے ہیں سارے پہنچے ہوئے ہیں تو آج ہو سکتے ہیں علی امین گھنڈاپور کی ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا کیونکہ بیانات علی امین کہ آپ پچھلے دنوں میں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں سارے مضاحمت مکمل فل اور ادھر سے ایسی ای ایف سی کا معاملہ خیبر پختون خواہ کا بجٹ بھی اناؤنس ہوگا جو ای 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 ایف کے پیسے روک دیئے گئے اس کے بعد اب آئیے پھنس گئے ہیں پیسے تو ان معاملات سے آپ سمجھ جائے گا آگلی راستہ نکلے گا اندرسٹنگ چیز دیکھیں کہ سارے معاملے میں نون لیگ جو ہے وہ ہر طرف سے لانتان لے جا رہی ہے آصف علی زرداری کا آپ کو پتہ نہیں چاہلے مراد علی شاہ نام کا بھی ایک وزیر اللہ موجود ہے سن میں کبھی کسی کا ذکر بھی سنا آپ نے اس کا کوئی خبر بھی سنی آپ نے ان کی بلاول نام کا بھی ایک وزیر موجود ہے کوئی پتہ ہے اس کو کدھر ہے سارا کا سارا ٹارگٹ نون لیگ پہ نون لیگ اپنی سیاست تباہ برباد کروا کے بارے کیونکہ پنجاب میں جو غدر مچی ہوئی ہے اس وقت اور اسی لئے یہ توہین عدالت کا قانون سوری توہین کے کیس بنایا جا رہے ہیں توہین کے انہیں نینے پیمرا کے ذریعے اور ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پر مزید بدنام ہو رہے ہیں میڈیا میں بھی ہر جگہ ان کی سیاست جو ختم ہوتی جا رہی ہے اسی لئے ان کے پاس وقت کام ہے اٹھائیس میں ہی بارال بڑا دن ہے اور یہ مزید جو خبریں انشاءاللہ میں اگلے بھی لاغوں آپ کے سامنے رکھوں گا نخیال رکھیں مجھے اجاز ہے اللہ حافظ